ونکور کی جان دل اپنا پاکستان نظام ہے لیکن ساؤڈن کیلیفورنیا میں بھی سنو پڑ رہی ہے لازٹ یئر جو سنو تھی وہ وہاں تک چلی گئی گلف اپ میکسی کو تک فریزنگ ٹیمپریچر وہ دیا تو آپ کی نظر میں آپ پتائیے یہ ہارپ ٹیکنالوجی جو ہے وہ کتنا ایفیکٹ کر رہی ہے ویدر پہ زلزلوں پہ ٹرکی کے زلزلے کے بارے میں بھی یہی باتیں ہو رہی ہیں یہ تھیوری آ رہی ہے کہ یہ ترکی کا جو زلزلہ ہے وہ بھی اسی طرح سے تھا تو اس کے بارے میں بھی بات کیجئے گا تو نظرین میں بھی یہ سٹیرٹن ہائی بے کے سرور یہاں سے یہ ٹرنل سے جاہاں بھی آ رہی ہے دیکھیں اب کیا ہوتا ہے ایم گوئنگ ٹورز آہ رائیٹ نو ایم گوئنگ ٹورز رچمن رچمن اسلام علیکم ناظرین وینکور کی جان دل اپنا پاکستان میں میں ہوں ملیہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں فرور کے مہینے میں وینکور میں برف اور ٹورنٹو میں بارش ایک انہونی سی بات ہے دنیا بھر میں کہیں زلزلے کہیں سیلاب کہیں سنو کینرہ میں بھی بی سی سے لے کر کیلیفورنیا کی ویلی شام سپرنگ میں سنو اور گئے سال گلف آف میکسیکو کی درجہ حرارت کا منفی ہو جانا بدلتے ہوئے موسمی تاغیرات کی نشاندہ ہی کر رہا ہے آئیے ناظرین بقیہ حصہ پروگرام کا دیکھتے ہیں انتخاب احمد کے ساتھ دیکھتے رہیے وینکور کی جان دل اپنا پاکستان ناظرین موسیقی سنوسترم اور مجھے توانٹو یہ رہنگ ہے اور ونکورہ سنوسترم یہاں چلو یہاں بلسنگ مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں شاہ ملٹی کلچرل چینل پر ونکور کی جان دل اپنا پاکستان آج کے پروگرام میں نظرین آپ سے باکستان میں ادھار رائے پر پابندی اور اس پر لوگوں کا بڑے بڑے جو ویٹرن لوگ ہیں انہیں گرفتار کرنا یہ بھی ایک لمحے فکریہ ہے جو یوٹیوبر ہیں انہیں گرفتار کرنا یا ان لوگوں کو گرفتار کرنا جو کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ ملکی وقال اور سالمیت پر کردار کشی کر رہے ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے نظرین دنیا کے بدلتے ہوئے حالات جو ہیں اس سے کون واقع نہیں ہے موسمی تغیرات اور اور فوڈ پرائسنگ جنگ کی وجہ سے فوڈ پرائسنگ جو کہ فوڈ کی سپلائی چین کا معاملہ ہے وہ بھی ایک بہت بڑا معاملہ ہوتا چلا جا رہا ہے آج ہی میں نے خبر دیکھی ہے لندن میں شیلس پر جو ہے وہ فوڈ شیلس خالی ہوتے جا رہے ہیں اور کینیڈا میں بھی کبھی کچھ سٹور پر ہمیں نظر آتی ہے یہ صورتحال کچھ جو گرین ویجیٹیبلد ہیں ویجیٹیبلد ہیں اور ان پہ بھی ہمیں یہاں پہ کچھ کمی نظر آ رہی تھی جو کہ بظاہر اب کچھ بہتر ہوتے ہوئے سپلائی چین بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے وینکور کی جان دل اپنا پاکستان چینے 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 جسورہ memنی رہنے میں رہا ہماری میں برزاقی بھی رجوعاں اور یہ سنوہ کیا ہے جسورہ ترین پر ہمارے میں رہا ہمارے میں ورے میں جاہاں اور پر جاہاں سوارا رہنے میں ایک ایک ایماری موسیقی موسیقی ایرے لئے موسیقی 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 جو ہے ملکہ ایساں جوی جوی جوانا جوال ملکہ اور اوہ کلی جوات اور ہمانا نمی انشاءاللہ انشاءاللہ ناظرین ناظرین کووٹ کے بعد دنیا بھر کے تمام لوگوں کے لئے معاشی حالات برے سے برے ہوتے جا رہے ہیں پاکستان اور ویسٹ میں توانائی کی ضروریات اور اس کا استعمال روزانہ کی ضرورت ہے آئیے آگے کا پروگرام اب انتخاب صاحب کے ساتھ دیکھتے ہیں دیکھتے رہیے دل اپنا پاکستان سرے میں سرے مسجد کے پاس ون ٹونٹی فور اور سیونٹی سیکنڈ ایوینیو کے پاس فیب پلازا فیب پلازا کمیونٹی کا چھوٹا سا پلازا اور جو کہ کمیونٹی کی خدمت کے لیے آپ کے بالکل ریڈی ہو چکا ہے آج اس کی اوپننگ ہے آئیے اندر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ب تو سے پسیار کرنے کنی کنی لئے علیتم کہ ایکسا لئے بیشتر واریت ملائر ہوتا۔ مچنے لایسا کنی کتر رئیت مجھونی سے ملائر ہوتا لگے تو فکر کیا فوق دیگہ ہے کنی چاہتا ہوتا شاہر کے سب سے اکرام mطلوبہ شکریت سے ملائر ہوتا ہے تو چیمائے لئے مجھلائی سارتا مدتار شکریہ شیل پرشاہ موسیقی 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 شکریہ ویڈی ویڈیوی شکریہ ویڈیوی شکریہ ویڈیوی شکریہ ویڈیوی مجھے کو بھی بھی رہا ہمارے کے لئے سوڈیوں کے لئے شکریہ سے بردار اور مجھے جمعہ اور اجتے ہیں ہمارے در ملکن بھی براہ درم میں ڈیوشتر کامی بھائی موسیقی 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 اور کسید کے لئے لئے موجود اور کو کسید کے لیچے کو большی مئنی� کرتا ہے یہ نیڈیوہ ڈیوہ نیڈیو ترمید کے لئے محمد، اور شکریہ روی نہیں، کسید کیڈیوہ آمین te Lead کسید کے لئے ٹھائیسید کے لئے مجھے روی گناہی کے لئے ٹھائیسید کے لئے مجھے سید کے لئے دور لایم PLAZA ہے یہاں ہوں اور ہماری دنست به باکتا ہے موسیقی 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 کم سے کم دنیا کو ہم نے نیا علم دیا آج کل پرائیورٹیز عجیب سی ہیں ملک یعنی جیسے کشتی ڈوب رہی ہو اور لوگوں کو فکر اس بات کی نہیں ہے کہ کیا کیا جائے یہ ہر پاکستانی کا غم ہے وہ امید اسی بات سے لگاتا ہے کہ بھائیار what is the issue آپ اس میں settle کیوں نہیں کرتے تم روزانہ کی خبریں جو ہیں وہ مجھے پریشان کرتی ہیں اور آپ کو پریشان کرتی ہیں مقابلہ کدھر ہے علم کا مقابلہ ہے مقابلہ کدھر ہے ترقی کرنے کا مقابلہ ہے مقابلہ کدھر ہے کہ قائد آزم محمد جنا نے کہا کہ یونائٹ ہو ایمان رکھو اور اپنے آپ کو ڈسپلن کرو اور یہاں what we see on the political spectrum absolute opposite of that constitution کی پارسائی نہیں کرتے آئین کو سمجھ نہیں پاتے آئین کے اندر وہ loop holes تلاش کرتے ہیں جس کی بنیاد پر ایک دوسرے پر ظلم کر سکے یہ ملک نہ قائد آزم نے سچا تھا نہ مسلمان پاکستان کا ایسے ملک کو اس انداز سے چلنے کی اجازت دے سکتا ہے لہذا انکرائجو اور پیپل ٹو 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 ٹی یہ ایکسپلویٹیشن غریب آدمی کا یہ ایکسپلویٹیشن انسان کا یہ ایکسپلویٹیشن ہمارے قانون کا یہ ظلم اور زیادتی کا قصہ ختم ہونا چاہیے ناظرین ہم ضرور پاکستان کے آلات پر یہ بات کرنا چاہیں گے کہ وہاں پہ جو اظہار رائے پر جو آزادی ہے آزادی ہے اظہار رائے پر جو ہے وہ پابندی ہے وہ پابندی ہے یا غیر اعلانیہ پابندی ہے اس پر ہم بات کریں گے یوٹیوبر آمج شویب جو ہیں جو ایک ریٹائر جنرل کے حدے سے ریٹائر ہوئے اور اس کے بعد انہیں جب انہوں نے گمتی پالیسیز پر بات کرنا چاہیے اور تو انہیں پکڑ کر پابندی سلاسل کر دیا گیا اور ایک مجیسٹریٹ نے از خود جو نوٹس لیا ہماری ادارتیں ضرور از خود نوٹس لیتی ہیں لیکن کبھی انہوں نے عام عوام کے مسائل پر از خود نوٹس نہیں لیا نظرین دنیا میں موسمی تغیرات جو ہیں وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے بی سی میں فروری کے آخری ہفتے میں سنو پڑی یہاں پر اور اسی طرح سے ٹورنٹو جو ہمیشہ مشہور ہے سردی کے لیے تو وہاں پر بارش ہو رہی تھی اور کیلیفورنیا کے پام سپرنگ میں بھی سنو سفتے پڑی تو یہ کافی چینجز ہیں جیسے ٹرکی اور شام کے مسئلے پر میں ٹرکی اور شام میں جس طرح سے زلدلے آئے اور وہ بھی کہا جاتا رہا ہے کہ وہ ہارپ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہارپ ٹیکنالوجی جو ہے وہ کافی جو ڈیڈلی ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ ٹرکی میں ٹرکی کے پانیوں کے پاس ایک امریکن شپ آیا اور اس شپ میں اس کے ذریعے وہاں پر اس ٹیکنالوجی سے زلدلے کیے گئے زمین میں اشتہ ارتعاش پیدا کیا گیا اور اس سے وہاں پر جو ہے سین پوائنٹ نائن کا زلدلہ آیا ناظرین اسی طرح سے یہ زلدلہ جو ہے پیڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ ولوچستان کے ساحلی علاقوں میں خاص اپرک گوادر میں بھی اس کا ذکر کیا جا رہا ہے اور جو کہ ٹوائنٹ فور کی بات کی جا رہی ہے ناظرین یہ کافی خطرناک چیز ہے جو کہ میرے نظر میں ویسے جنگوں کی بجائے اس طرح سے زلدلے کر کے انفرسٹرکچر اور جو نیچرل ریسورسز ہیں ان کو جو تباہ کرنا یہ بھی ایک بہت بڑی سادش لگتی ہے لیکن جب تک انفرم نہیں ہے ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں ناظرین انگلینڈ میں یوٹیلیٹیز کی پرائیسز کیانیڈا اور خاص طور پر فورڈ آئیٹم کی پرائیسز بہت بڑھتی جا رہی ہے میں نے اپنے پچھلے ہستے سے پچھلے پروگرام میں کیناڈا کے بارے میں بی سی کے بارے میں بلکہ سہرے میں یہ بتایا تھا بتایا تھا آپ کو کہ گیس کی پرائیسز جو ہیں نیچرل گیس کی جو پرائیسز ہیں وہ ان سردیوں میں پرائیسز تو اپنی جگہ ہے لیکن سٹوریج اور ٹرانپورٹیشن اور کچھ دوسری ٹیکسز جو لگا کر وہ لوگوں پر برڈن ڈالا جا رہا ہے وہ بہت ہی مشکل صورتحال ہے ونگور سٹی نے بھی اس کے علاوہ جو کمیشل اور ریزینشل جو پرائیسز ہیں ان پر جو ٹیکس لگایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ کووڈ کے دنوں میں ہم نے ٹیکس انکریز نہیں کیا تھا اور اب ہم ان ٹیکسز کو واپس لینا چاہ رہے ہیں انکریز کرنے کی شکل میں تو کوئی بھی نمبر ہو اگر ریگولر طریقے سے دو تین پرسنٹ ٹیکس انکریز کیا جائے وہ تو کچھ سمجھ آتی ہے لیکن تقریباً دس پرسنٹ کے قریب اور اس کے قریب قریب ٹیکسز بڑھا جا رہے ہیں تو وہ اس صورتحال میں ہوم آنرز موسلی ہوم آنرز جب ریٹائرمنٹ کے قریب ہوتے ہیں تو ان کے وہ گھر فری کر پاتے ہیں اب ان پر یہ ٹیکس کا جو برڈن ہے اور یوٹیلیٹیز کا برڈن ہے یہ کافی ہوگا جو ان کی پینجن سے نہیں پورا ہوتا تو پھر یہ کرتے ہیں یہاں کینیڈا میں خادصہ پر ریورس مارگج کا ایک چکر چلایا ہوا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ریورس مارگج لیتے ہیں اور اس سے پی کرتے ہیں اور جب انسان کی ڈیس ہو جاتی ہے تو وہ اس کی اسٹیٹ سے وہ پی کیے جاتے ہیں اسی طرح سٹی ٹیکسز بھی ڈیفر کر دیے جاتے ہیں اور وہ جب ڈیس ڈیفر ہو جاتے ہیں ٹیکس اگر آپ اپلائی کریں تو وہ پھر وہ بھی موت کے بعد جو ہے یا گھر سیل ہونے کے صورت میں وہ سٹیٹی جو ہے وہ ٹیکسز لے رہتی ہے تو کیانیڈا میں خاص طور پر ٹیکسز جو ہیں وہ ایون ڈیس کے بعد بھی لگتے ہیں اس کا بھی ایک جو ہے وہ ڈیس ٹیکسز کے نام سے کوئی ڈیس ٹیکس ہے وہ بھی لگتا ہے یہاں پہ تو نظرین جو وینکوور کیانیڈا میں جو لوگ مائیگریٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور ان کی جو بہت کم ہیں وہ بہتر ہے اپنے ہی ملکوں میں رہیں اور وہیں پر کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونے اور جس سے وہ کام میں آگے بڑھ سکیں کیانیڈا میں تیس سال پہلے جو گھر ایک لاکھ ڈالر کا تھا آج وہ بارہ تیرہ لاکھ ڈالر کا گھر ہے اور یہ میں ایک عام سے گھر کی بات کر رہا ہوں نئے گھر جو ہیں وہ دو ڈھائی ملین ڈالر سے کم کے نہیں ہیں تو نظرین یہ تھی ایک اکنومک صورتحال یہاں پہ اور اور یہاں پہ جی نظرین اس کے ساتھ ساتھ ہم پاکستان میں جو پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے اس میں ہمیشہ کورس کا ایک بہت بڑا قلیدی کردار رہا ہے ابھی بھی سپریم کورٹ نے وہاں پہ اپنا سپریم کو ابھی بھی جو سپریم کورٹ نے کے پی کے اور پنجاب میں نوے دن کے اندر الیکشن کرانے کا حکم جاری کیا ہے امید ہے وہ اس حکم کو پر عمل درامت کراتے ہوئے الیکشن کمیشن اور ہماری سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ سیکیورٹی دینے پر رضا مندی ظاہر کرتے ہوئے نوے دن کے اندر الیکشن کرائیں گے اور جب اس کے بعد جنرل الیکشن کی باری آئے گی تو وہ بھی جنرل الیکشن بھی آن ٹائم ہوں گے اور کوئی بھی وجہ نہ ہو اس ملک میں ٹائرزم یا کسی اور تجربے کی صورت میں الیکشن پاکستان میں ڈیلے نہیں ہونے چاہیے جی ناظرین امید کرتے ہیں آج کا پروگرام بھی آپ کو اچھا لگا ہوگا ہمیشہ کی طرح اس پروگرام میں بھی اپنا فیڈبیک دیجئے اور ہمیشہ کی طرح ہمیں آگاہ کرتے رہیے اپنی رائے سے اگلی ہفتے ملاقات ہوتی ہے دیکھتے رہیے وینکوبر کی جان دل اپنا پاکستان اللہ حافظ رہیے اپنا پاکستان اللہ حافظ